مزید جانتے ہیں نوائندہ خصوصی برا اکیل شویب جٹ سے شویب جٹ کیا معلومات سامنے آئی ہے اب تک اس کے بارے میں جی بالکل انتہائی افسوسناک اطلاعات ہیں کہ نیزلینڈ اور رخوانستان کا تو آج اس وقت میٹ کھیلا جا رہا ہے اب ازاقی میں اس کی وکڑ بنانے والے پچ بنانے والے کیوریٹر جو ہیں وہ مردہ پائے گئے ہیں مہن سنگ جن کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے اب اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ ان کا جو مردہ پائے گئے ہیں تو یہ کہیں خودکشی تو نہیں ہے کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مہن سنگ جو مردہ پائے گئے ہیں اس کا جو جو ہے اس کے دانے بانے جو ہے وہ خودکشی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو اس حوالے سے تحقیقات سے جا رہی ہیں بتاتا چلوں کہ ابو دیبی سٹیڈیم کے کیوریٹر مہن سنگ کا تعلق بھارت سے ہے اور آج جس میچ پہ جو جس وقت پہ میچ ہو رہا ہے وہ انہی مہن سنگ نے بنایا تھا جو آج میچ سے پہلے جو ہے وہ مردہ پائے گئے ہیں اقتدائی اطلاعات کے مطابق مہن سنگ کا جو مردہ پانا ہے اسے خودکشی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات باقاعدہ شروع کر دی گئی ہیں کہ آیا وہ جو مردہ پائے گئے ہیں کیا یہ خودکشی ہے اس حوالے سے جو ہے اسلامیہ تحقیقات کر رہی ہے اطلاعات یہ آرہی ہے کہ موہن سنگھ مردہ پائے گئے ہیں اس کا جو 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 ہے اس کے تانے بانے جو ہے وہ خودکشی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو اس حوالے سے تحقیقات سے جاری ہیں بتاتا جلوں کہ ابو دیبی سٹیڈیم کے کیوریٹر موہن سنگھ کا تعلق بھارت سے ہے اور آج جس میچ پہ جو جس وقت پہ میچ ہو رہا ہے وہ انہی موہن سنگھ نے بنایا تھا جو آج میچ سے پہلے جو ہے وہ مردہ پائے گئے ہیں اس کا اطلاعات کے مطابق موہن سنگھ کا جو مردہ پانا ہے اسے خودکشی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات باقاعدہ شروع کر دی گئی ہیں کہ آیا وہ جو مردہ پائے گئے ہیں کیا یہ خودکشی ہے اس حوالے سے جو ہے انتظامیاں تحقیقات کر رہی ہے ٹھیک ہے شراب جڑ بہت شکریہ آپ کا موہن سنگھ نام بتایا جاتا ہے اور پچھ اس رپورٹ دیتے ہوئے واحد سے بارے میں کیا باتشید کی کی Nichiren کو دکھاتے ہیں موسیقی